پاکستان میں یہ بجلی کا جو نظام ہے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا پاکستان میں تباہی روج پر ہے ابھی مجھے لوگ مل کے گئے راجن پور پورا ہی ڈوبا پڑے کیا جہاں رہنے کا کھانے کا پینے کا سڑکوں کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکا بجلی کا کیسے آج بھی کنڈے ڈالتے ہیں آج بھی لوگ بل نہیں دیتے آج بھی وہی جو SDSI باندھ ہیں یا وہ سارے جو بجلی کے سارے نظام میں انبالہ ہیں کرپشن کا ایک اجڈ ہے اور بجلی کے میٹر دے کے لوگ پیچھے کرا لیتے ہیں ٹوٹھ پکیں دے کے روک لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں کونڈے ڈالے جاتے ہیں بجلی چوری کی جاتی ہے اور بیل ایڈجیسٹ کرائے جاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پھر ہوتا کہ فیول ایڈجیسمنٹ کی بعد میں کبھی اوور پرائسنگ کینسر بن جاتا ہے کبھی کسی کا بیل کسی پر ڈیورٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ سارا نظام یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں چائنا میں گیا چائنا میں ہم رہتے تھے تقریباً اکیسویں منزل پر جب سامنے ہی وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا یونٹ تھا جہاں میں ٹریننگ بھی کر رہا تھا تینجن شہر میں اور وہ جو امارت تھی وہ تقریباً بتیس منزلہ تھی امارا اکیسویں فلور پہ تھا آپ امیجن کریں اس اکیس وہ جو بتیس منزلہ بیلڈنگ تھی اس میں پتہ نہیں کتنے فلورز تھے کتنے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس تھے اور کتنے فلورز سسٹم تھا تو ان کی ہر جگہ جو ہے ایک سسٹم بناوا تھا جس میں ہر جو اب چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کے باہر سم کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ بجلی وہ ہوتی تھی اگر آپ کبھی چائنا آپ میں سے جن لوگوں کو اتفاق ہوا آپ گئے ہوں آپ کو تھوڑی تھوڑی جگہ پہ بڑی قدعور اتنی تنی بیلڈنگز نظر آتی ہیں ان بیلڈنگز میں لاکھوں اپارٹمنٹس ہیں لاکھوں لوگ رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں وہاں ساری بیلنگ جیسے آپ موبائل میں کرتے ہیں نا ایزی پیسہ کے تھرو اور یہ وہ وہاں یہ وابڈا ووبڈا اگزیسٹ ہی نہیں کرتا یہ کنڈا سسٹم یہ تار سسٹم یہ میٹر چیک کرنا پھر میٹر ریڈر سے یاریاں ہونا میٹر ریڈر سے چیزیں آگے پیچھے کروا دینا بارش میں لائٹ چلی جانا یہ عذاب ہونا پھر فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں بجلی کے بیلڈ ڈال دینا وہاں ایسا سسٹم اگزیسٹ نہیں کرتا وہ سارا ای بی لنگ پہ چلتے ہیں اب ایک ایسا ملک جہاں لوگوں کے ہاتھ پہ انڈروائیڈ فونز ہیں جہاں لڑکیاں ننگی ٹک ٹاپ پہ ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں انسٹا پہ ہر بندی انفلونسر بنی ہوئی ہے ایک ایسا ملک یہ ڈیجیٹلائیز کیوں نہیں ہو جاتا الیکٹری سٹی کے معاملے میں کیوں پلاننگ نہیں کیا جاتی میں یہ نہیں کہہ رہا آج کر لیں آج آپ سلاب میں گھرے ہوئے ہیں دو سلاب آئے ہوئے ہیں اس ٹائم ملک میں ایک سیاسی سلاب اور ایک وہ جو برساتی سلاب ہے ایک طرح وہاں لوگ مر رہے ہیں برساتی سلاب سے دو ہزار دس سے برا سلاب ہے یہ اس کی جتنی ریپورٹنگ ہو رہی ہے ہمیں جنوبی پنجاب سے جو لوگ آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں جو مریض آ رہے ہیں شہر کے شہر فیکٹریوں کی فیکٹرییں ڈوب گئی ہیں سندھ ڈوب گیا ہے بلوچستان ڈوب گیا ہے یہ سلاب بدترین سلاب ہے ایز اٹ کمپیرڈ ٹو دو ہزار دس لیکن ہمیں جو ڈیمیج ہے اس کی ریلائزیشن ہی نہیں ہے کہ کتنا برا ڈیمیج ہوا ہے دوسرا سلاب سیاسی سلاب ہے جس کی کوئی اس کے ڈیمیج کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ ری الیکشنز کب ہوں گے کب تک یہ مارا دھاڑی لارڈ مار تار چلتی رہ گی اور ملک ظاہر ہے جب وہ ادھر سے ہی نہیں نکلیں گے تو وہ ان لوگوں کو اور مجھے جو سب سے ادھا لوگ بتاتے ہیں کہ پچھلی دفعہ دوزار دس کے سلاب میں لوگوں کا مدد کے لیے سلاب امرڈ آیا تھا لوگوں کو ریلیف کیمپ پر ریلیف بہت ملا تھا مدد بہت ملی تھی اس دفعہ کوئی امدادی کاروائیاں نہیں ہے حکومتی سطح پر زیرو اور ویسے بھی کوئی جس طرح لوگ یا قوم اکٹی ہوگی تھی دوزار چھے کے زلزلے میں اور دوزار دس کے سلاب میں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آرہا بربادی بربادی اور یہ تب ہوتا ہے جب اتنا برا اپنے معاشی بہران دے مطلب کوئی خبر اچھی آئی ہو جب سے اس ملک میں یہ ریجیم چینج آپریشن ہوئے تو ملک تباہی کے دھانوں پہ جائے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ایک ایجوکیٹڈ بات یہی تھی کہ ہم لوگ کب اس طرف جائیں گے کہ ہم بجلی کے سسٹم کو ارگنائز کر دیں گے یہ بلنگ ہم جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ہم ان کے ہاتھوں سے ہٹا لیں گے ابھی کہہ رہے ہیں جی وابڈا میں بلوں کی مد میں لیسکو میں کیپکو میں میپکو میں بہت زیادہ جو ہے وہ اوور بلنگ اور یہ شکایات ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی پکڑی گئی ہیں پھر شباز شریف صاحب سے کوئی ریلیف بھی مانگا جا رہا ہے اگر یہ سب الیکٹرونک ہو جائے بھا آپ کو پتہ ہے یہاں جائز بھی تو اپریٹ ہو رہا ہے یو فون بھی تو اپریٹ ہو رہا ہے باقی موبائل نیٹ ورکس بھی اپریٹ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے منٹس ختم تو بس ختم پھر کال نہیں ہوگی کیوں یہی یونٹس کا سسٹم پری پیڈ نہیں کر دیا جاتا آپ جتنی الیکٹری سٹی یوز کریں اس کو الیکٹرونک سال کی نہیں پچاس سال کی سو سال کی عبادی کو کنٹرول کریں لوگوں کو بتائیں کم بچے پیدا کریں آپ دیکھیں جو یہ سلاب میں رڑتے جا رہے ہیں ان کے بچے کتنے یطلب اتنے بحث نے بچے نہیں دیئے جتنے سلاب میں ان کے بچے رڑتے جا رہے ہیں لب ان کو کوئی بتانے والے ہی نہیں ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے آپ اتنے اتنے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس بچے کیسے پیدا کرتی ہیں اور ان کو کھلا کہاں سے رہے ہیں وہ رہے کہاں سے رہے ہیں کوئی پاکستان میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنے والا بتانے والا کہ وہ کیا کیسی زندگیاں وہ گزار رہے تھے کچھ ڈنگر مدھتا پاکستان میں کیٹل لائف جو ہے نا میرے حال سے بہتر ہے کیونکہ بکریاں چراتے ہیں ان کو کھلاتے پھلاتے ہیں انسان کی زندگی بری ہے بیڑ بکریاں زیادہ اچھی رہتی ہیں اس ملک میں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہیں مال شال دیتی ہیں بگتی بگاتی ہیں جو انسان کا بچہ ہے نا وہ بیڑ بکریاں سے زیادہ گندہ پالا جاتا ہے اس ملک میں ٹھیک ہے اس طرح لائن لگائی ہوتی ہے اور بھروادی پھر جاتی ہے پھر یہ انہی کو ریسورسز بھی یوز کرنے الیکٹریسٹی چاہیے چیزیں چاہیے پھر جب بھران آتا ہے سلاب آتا ہے تو اسی طرح کوئی human value رہی نہیں quantity اتنی بڑھا دی ہے کہ quality رہی نہیں اور quantity بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح الیکٹریسٹی بھی آپ کے قابو میں نہیں ہے یہ digitalization پر سوچیں آپ thank you very much